اے گئیس ویلکم بیک ٹو انادھر گیم پلی ویڈیو سو آج ہم اگین ایم پیل پر فائیو ہنڈڈ والا گیم پلی لے کے آئے ہیں اس سے پہلے ہم نے باز ٹو ہنڈڈ فیفٹی والا گیم پلی پلی کیا تھا وہاں پر ہم سپلیٹ پرائز کر رہتے ہیں بندہ ہمیں ریکویسٹ کرتا ہے سو ہم اگین فائیو ہنڈڈ والا گیم پلی پلی کرتے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا یہاں پر ہم بھی نہیں کرتے ہیں یا پھر لوس ہوتے ہیں اوکے سو بات کرتے ہیں اس گیم پلی کی ہمارے پاس اونلی بن جاؤ کر تھا انڈ انویلیڈ کڑ کافی سارے تھے سو ہم یہاں پر دروپ کر دیتے ہیں انڈ گائز لیفٹ اور سیکنڈ لیفٹ پلیر تو پلی کر رہے ہیں رائٹ پلیر میں سے دیکھتے ہیں کون بندہ پلی کرتا ہے اوکے سیکنڈ رائٹ پر دیکھتے ہیں پلی کرتا ہے پھر دروپ یہ بندہ آئیتن ہونڈ دروپ کرے گا ٹائم لگا رہا ہے اوکے یہ بنہ دروپ کر دیتا ہے اس بندے کے ساتھ تو کچھ گلتی سین ہو جاتا ہے Radio یہ بندہ سکسٹی ایڈ پوائنٹ سے ڈائریکٹ ل duraس ہوتا ہے في لائٹ پلیر सیکنڈ لائٹ پلیر کتا ہے انہوں بنبڑ شخص سے بندہ بنے بندوں کے ٹونٹی پلس اور اس بندے کے سکسٹی ایٹ پوائنٹ تو لگے تب ہی تو ہمارے ویننگ چانسز بڑھیں گے نا اس بندے پاس جوکر تو ٹو تھے لیکن پیور سکوینس ریڈی بندہ نہیں کر پاتا اور اس کے سکسٹی ایٹ پوائنٹ لگ جاتے ہیں سو اگن گائز کارڈ ڈسٹیبٹ ہو چکے ہیں اور اس بار ہمارے پاس پیور سکوینس آئیڈ جس میں میں ایک جوکر آئیڈ ہے سو ہم پلے کر لیتے ہیں اوکی ہمارے پاس ٹو جوکر ہیں اگر فیوچر ہمارے پاس کلپ نائن کلپ جے آتا ہے تو ہم جوکر ریلیز کر سکتے ہیں انڈر سیکنڈ رائیڈ پلیئر پلے کر رہا ہے اوکی رائیڈ پلیئر بھی پلے کرے گا کلپ بے اس پک نہیں کریں گے کلوڈ ایسی کارڈ پک کرتے ہیں گائز ہمارے پاس ہرٹ جے آ چکا ہے سو اب ہم کونسا گار نکالیں سو ہم ڈائنڈ میں کنگ کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں کیونکہ کوین آنے کے چانسز بہت ہی کم ہیں مجھے لگ رہے ہیں کیونکہ بہت ہی بندے کم نکالیں گے کوین سو اگین دیکھتے ہیں کونسا بندہ کارڈ ڈسکارڈ کریں گے لیٹ پلیئر بھی ایک آلائیڈ ڈیلر دیکھتے ہیں اگر کسی بندے کے پاس اچھے کارڈ ہوئے اس بندے نے سیکن یا تھرڈ ٹرن میں ڈکلیئر کیا تو ہمارے لگ جائیں گے 52 پوائنٹ ڈائریکٹ سو ہمیں کیسے بھی کر کے پوائنٹ ڈاؤن کرنے ہیں اگر ہرٹ کوین پک کر لیتے ہیں اگر ہماری فورت کارڈ کی سینکوینس ریڈی ہو رہی ہے اور ہم اب نکال دیتے ہیں ڈائنڈ میں ایس کو کیونکہ ہم نے پہلے ڈائنڈ کینگ نکالا تھا بندے نے پک نہیں کیا تھا ہم اور ہم اگر ہم اگر ہمڈ ڈائنڈ اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں سو وہ بندہ اگر پک نہیں کرتا اینڈ ڈیلر نے تو اپنڈ ایسے کارڈ پک کیا یا مجھے لگ رہا ہے اس کی سیکنس تو ریڈی ہو چکی ہوگی مجھے لگ رہا ہے یہ بندہ ڈکلیئر کرنے ہی بھالا ہے بس ہمیں پوائنٹس ڈاؤن کرنے ہیں ہرٹ میں ٹین آجے کلب میں جے آجے یا پھر کلب میں فور کلب میں سیمت آنے ہی سکتا اگر جوکر نہیں ہوتا تو آ سکتا تھا اوکے سپیٹس جے بندہ یہ ڈسکارڈ کرتا ہے سو پک نہیں کریں گے کلوڈ ایسے کارڈ پک کرتے ہیں گائز اور ہمارے پاس سپیٹس ایٹ آ چکا ہے سو رکھ لیتے ہیں اور گائز اب ہم نکالیں گے کلب میں کوین کو کیونکہ مجھے کنٹینو پوائنٹس ڈاؤن کرنے ہوں گے اگر بندوں نے مینیموم ٹیل میں ڈکلیئر کیا تو ہمارے پوائنٹ لگ سکتے ہیں اگر بندہ کلب کوین کے کارڈن کلب نائن ڈسکارڈ کرے گا تو ہم ایک سیکنس اور ارینج کر لیں گے دیکھتے ہیں کونسا بندہ کا ڈسکارڈ کرتا ہے اور بندے اوپن ایسے کارڈ پک کر رہے ہیں کافی ٹن لگ چکی ہیں اور دیکھو گائز ڈیدہ نے اگر اوپن ایسے کارڈ پک کیا ہے مجھے تو لگا یہی ڈکلیئر کرنے والا ہے سو ہم چاہتے ہیں ایک اور ہماری سیکنس ارینج ہو جائے ہرٹ میں ٹین یا ہرٹ میں کنگ آ جائے تو ہم ایک اور سیکنس ارینج کر لیں گے جو رائٹ پلیئر ہے یہ تو ہم کو فولو کر نہیں رہا یہ دیکھو only invalid کا ڈسکارڈ کر رہا ہے ہرٹ میں جے ہرٹ میں ٹین ڈسکارڈ کرتا تو کیا ہو جاتا اس کا لوگ کوئی نام again کلوڈ ایسے کارڈ پک کرتے ہیں and ہمارے پاس آ چکا ہے ڈائمڈ فور سو اب ہم کلب میں ٹین کو ہی ڈسکارڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں continue پوائنٹس ڈاؤنڈ کرنے ہوں گے اب تو اور یہ بندہ پک نہیں کرتا کیونکہ ہم نے کلب میں کوئی ڈسکارڈ کیا تھا okay یہ بندہ finally declare کر دیتا ہے اور ہمارے یہاں پہ 35 پوائنٹ لگ کے 4 اور 55 پوائنٹ ہو چکے ہیں guys مطلب غلصین ہو گیا ہمارے ساتھ تو and right player 99 پوائنٹ ہو چکے ہیں second right player دیکھتے ہیں کتنے پوائنٹ لگتے ہیں okay اس بندے کے 57 پوائنٹ ہو چکے ہیں اور جو لائٹ پلائر اس بندے کے ابھی بھی 0 پوائنٹ ہے مطلب اس کے بھی نیک چانسز بہت زیادہ ہیں اب تو کبھی اس بندے کے پاس تو ابھی بھی 5 time میں drop کرنے کا option اگر 1 time بھی اس کے پاس اچھے کاٹ آگے نا تو یہ بندہ easy winner بان سکتا ہے okay so again guys card distribute ہو چکے ہیں and اس پر ہمارے پاس 4 sequence تھا and 1 جو کرتا تو ہم play کر لیتے ہیں okay یہ بندہ hurt maze discard کرتا ہے pick نہیں کریں گے and guys ہم crow death سے جیسی card pick کرتے ہیں ہمارے پاس club 5 آ چکا ہے so ہم hurt میں 10 کو discard کر دیتے ہیں ویسے بندہ pick کر سکتا ہے hurt میں 10 کو کیونکہ جے جو کر رہا ہے ہم میں تو discard کرنا ہی پتا کیونکہ ہمارے پاس only invalid card تھا 8 کو ہم نے اس وجہ سے hold رکھا کیونکہ future میں hurt میں 8 یا پھر spirit میں 8 آتا ہے تو ہم saturday کر سکتے ہیں okay یہ بندہ club king discard کرتا ہے سو ہم pick نہیں کریں گے cloud ایسی card pick کرتے ہیں and ہمارے پاس hurt میں 4 آ چکا ہے سو رکھ لیتے ہیں so ہم ڈیانڈ میں 8 کو discard کر دیتے ہیں خونکہ double ہے بندہ pick بھی کر سکتا ہے so ہم اس وجہ سے hurt میں 8 کو discard کر دیتے ہیں let's see again بندہ کونسا card discard کرتا ہے okay بھائی کافی پروپ لے رہے یہ بندہ جب ہم نے ڈیانڈ میں 8 discard کیا تب اس نے 34 discard کیا سویٹس میں 8 کوئی ہم پاس queen آ چکی اس ہم اسی کو discard کر دیتے ہیں اور یہ بندہ pick کر لیتا ہے 99 چلو کوئی نہیں elevate اس کو ہونا ہی پڑے گا کمکہ اس کے 99 پوائنٹ ہو چکے ہیں یہ بندہ تیلیمیٹ ہو گئی ہوگا جو جو رائیڈ پلیر ہے تو کابی برو مجھے لگ رہا ہے یہ بندہ ہرڈ میں 10 discard کرتا ہے ہم ہم پی ہم پی ڈیمیٹ 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 سیکنٹس ریڈی ہو چکی ہے اور یہ بندہ ڈکلیئر کرنے ہی والا ہے اوکے یہ ڈائمڈ کین پک نہیں کریں گے ایک لوڈ ایسے ہی کارڈ پک کرتے ہیں ہمارے پاس فائنلی ڈائمڈ فور آ چکا ہے سو ہمارا سیٹ آرینج ہو چکا ہے سو اب ہم نکال دیتے ہیں سپیٹس میں فائیو کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ ویلڈ کارڈ تھا کیونکہ ہم سیٹ آرینج کرتے تھے اگر ہمارے پاس فیوچر میں ہٹ آر فائیو آتا تھا ہم بھی ڈیکلیئر کر سکتے تھے سو ہم فائیو کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں لیٹس سی بندہ کونسا کارڈ ڈسکارڈ کر دا ہے کیونکہ یہ بندہ فالو تو کر نہیں رہا کبھی کر رہا کبھی نہیں کر رہا آئی تھنک یہ بندہ ڈیکلیئر کرنے ہی والا مجھے ڈکلائے اگر دیکھو گائز کلب سکس ایک ساتھ سیدھ بندے نے ڈیکلیئر کیا تھا مطلب غلص ہی ہو گیا ہمارے ساتھ تو اگر پہلے اس سے ڈسکارڈ کر دیتا ہم ڈیکلیئر کر سکتے تھے لیکن یہ بندہ نے پروپلی ہولڈ رکھا تھا کلب سکس کو تو چلو کوئی نہ ہمارے اونلی تھرٹین پوائنٹ لگتے ہیں ایک جو نائنٹی نائنٹ پوائنٹ بندہ تھا یہ بندہ تو ڈیریکٹ ایلیمیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بندہ اوپنڈ ایسے کارڈ تو اس نے پک کیا تھے لیکن یہ بندہ پیلیڈ کارڈ ہی رینج کر رہا تھا سو گائز اگر کارڈ ڈسٹیپٹ ہو چکے ہیں اور اس باری ہمارے پاس پیور اور ایک جو کرتا اور ایک سیٹ رینج ہو رہا تھا سو ہم پلے کر لیتے ہیں اوکی ڈیونڈ جے پک نہیں کریں گے کلوٹ ایسے کارڈ پک کرتے ہیں اور ہمارے پاس کلب بیس آ چکا ہے سو ہم ڈیونڈ میں کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں اوکی ڈیونڈ کے کارڈنگ بندہ اٹ میں ایس سوری سپیرس میں ایس ڈسکارڈ کر سکتا ہے یا پھر ڈیونڈ میں ایس کمکہ جے ایس نے ڈسکارڈ گیا شاید بندہ ڈسکارڈ کر سکتا ہے لیٹس سی اوکی ڈیلو ریپلے کر رہا ہے اور اس کے دیکھو رائٹ پہ رکے اوکی ڈیونڈی پوائنٹ ہے ابھی تو ہمارے سکسٹی ایٹ پوائنٹ ہو چکے ہیں مطلب ویننگ چانسز تو مجھے کم ہی لگ رہے ہیں باقی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے آگے اگر اچھے کارڈ آئے تو ہم ڈیونڈ بن بھی سکتے ہیں اوکی یہ بندہ ہرٹ میں کوئی ڈسکار کرتا ہے دیو مطلب جب ہم نے ہرٹ میں کوئی ڈسکار دیا چلو کوئی نگاہیس ہمارے پاس ڈیونڈ ایس آ چکا ہے سو ہم نکھا دیتے ہیں ڈیونڈ میں فائب کو اور یہ بندہ پک کر لیتا ہے ہمارے پاس تو انوالڈ کارڈ تھا سو ہم اسی پر ڈسکارڈ کرتے ہیں دیکن یہ سب بندے کے مجھے لگ رہتا ہے سیکنس ریڈی ہو چکی ہے فائب کے ساتھ ابھی تو اتنا ٹائم لگا رہا ہے اتنا ٹائم لگا رہا تھا مجھے لگ رہتا ہے چاہے ڈکلیئر کرے گا پر کوئی نہیں ہے بندہ ڈکلیئر تو نہیں کرتا اور گائز جو رائیڈ پلیئر دیکھتے ہیں ڈیونڈ فائب کے اکارڈن ڈیونڈ سکس ہی نکال دے اوکی یہ بندہ ڈیونڈ کنگ پک کرتا ہے لیکن فائنلی گائز ہمارے پاس اس آ چکا ہے سو ہم ہٹ تھری کے ساتھ کرتے ہیں ڈکلیئر اسی کے ساتھ فینش لیٹس بندے دیکھتے ہیں کتنے کتنے پوائنٹ سے لاؤس ہوتے ہیں اوکی جو سیکنڈ رائیڈ پلیئر تھا یہ تو ڈیاریکٹ ایلیمیٹ ہو چکا ہے ایڈ رائیڈ پلیئر کے دیتے ہیں کتنے پوائنٹ لگتے ہیں بھائی فینش تو کرتے ہیں اتنے ٹائم کو لگا رہا بھائی صاحب اتنا ٹائم ہم دیکھو گائز اونلی فور پوائنٹ سے لاؤس ہوتا ہے سیریسلی مجھے تو جکین نہیں ہو رہا بھائی اتنے ہی ٹاؤنڈ پوائنٹ تو اسے بندے کے پاس توٹوٹ جو کرتے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں سو گائز اگین کارڈ جسٹیپٹ ہو چکے ہیں ایڈ اس بار دیکھو گائز ہم یہاں پر ڈروپ کر دیتے ہیں ایڈ گائز دیکھتے ہیں کون کون بندہ پلے کرتا ہے اوکی ہنڈڈ پوائنٹ تو پلے ہی کرے گا ڈیلر دیکھتے ہیں پلے کرتا ہے پلے دروپ اوکی یہ بندہ ڈروپ کر دیتا ہے ایڈ اسی کے ساتھ بیٹ سکپ ہو جاتی ہے اور ہنڈڈ پوائنٹ والے کے پاس تو کافی اچھے کار تھے پیور سیکوینس تھی ٹو جو کرتے ہیں یہ بندہ ڈیلر کر سکتا تھا سو اگین گائز کارڈ ڈیسیپٹ ہو چکے ہیں ایڈ اس بار دیو گائز اونلی ہمارے پاس پیور سیکوینس ہے ون جو کر بھی نہیں ہے گائز اس باری تو مجھے لگ رہا ہے ہم ایلیمنٹ ہونے والے ہیں کیونکہ گائز ہمارے پاس ایک بھی جوکر نہیں ہے اگر ایک یا ٹو جوکر ہوتے تو ہم شاید سروائیو کر سکتے تھے لیکن اب تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم سروائیو کر پائیں گے اوکے ہم کلوڈے سے کارڈ پک کرتے ہیں ہمارے پاس ہرٹ تھری آ چکا ہے سو ہم ڈیلر میں کنگ کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں اور یہ بندہ ڈیلر میں کنگ کو ہی پک کر لیتا ہے اوکے یہ بندہ ڈیلر میں ڈسکارڈ کرتا ہے سو ہم ڈیلر میں ڈسکارڈ کر دیتے ہیں کمکہ سائیون تو آ نہیں سکتا سو ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں اور یہ بندہ پک نہیں کرتا مطلب مجھے لگ رہے ہیں یہ بندہ ڈکلیر کرنے ہی والا ہے اوکے یہ بندہ ہرٹ سکس ہی ڈسکارڈ کرتا ہے اور ہمارے پاس کلوڈ نائن آ چکا ہے سو ہم بھی ہرٹ میں سکس کو ہی ڈسکارڈ کریں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ بندہ اگین اوپنڈ ایسے کارڈ پک کرائے سو ہم بھی ہرٹ میں سکس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں اوکے کلوڈ کلوڈ ایسے کارڈ پک کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ ہوگا اس اونلی انوائلڈ کارڈ آ رہا ہے سو اب کونسا گارڈ سکارڈ کریں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے اس بندے کی سیکنس ریڈی ہو چکی ہے اور یہ بندہ ڈکلیئر کرنے ہی والا ہے سو گائز ہم نکال دیتے ہیں کلوڈ میں نائن کو ویسے بندہ پک بھی کر سکتا ہے دیکن گائز یہ بندہ کلوڈ ایسے کارڈ پک کرتا ہے اور اسی کے ساتھ فائنٹلی ڈکلیئر کر دیتا ہے اور ہم اٹس بیٹ کو لاؤس ہو چکے ہیں اگر ہمارے پاس دو جو کر ہوتے ہیں تو ہم بھی ڈکلیئر کر سکتے تھے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگئی ہو تو لائک اور سبسکرائب جو کر دینا ملتے ہیں نیچس